آسٹریلیا کا ونڈے سکوارڈ اس وقت لاہور میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورن فنچ کی کپتانی میں آسٹریلی سکوارڈ آج اپنے فوٹو سیشن سے پہلے بلیڈ سنوکر کے ٹیبل کے اوپر پی سی ہوتل لاہور میں موجود ہیں اورن فنچ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کے ساتھ مورنس لبوشین جبکہ ٹریویس ہیڈ بھی موجود ہیں ایلیکس کیری اور ایڈم زیمپا اس کے علاوہ آسٹن اگر بھی موجود ہیں یہ وہ سکوارڈ ہے آسٹریلیا کا ونڈے سکوارڈ جس نے پاکستان کے خلاف تین میچز کی سریز کھیلنی ہے اور پھر ٹی ٹونٹی واحد میچ بھی لاہور میں کھیلا جانا ہے سو آسٹریلی ٹیم کے کھلاڑیوں کو لاہور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی میچ کے بعد کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں جس طریقے سے وہ اپنا ٹائم انجوائے کرتے ہیں لاہور کے پی سی ہوتل میں یہ سکوارڈ موجود ہے اور یہ کپتان فنچ آسٹریلیا کے اوڈی آئی کپتان ٹی ٹونٹی ورلڈ چیمپئن کپتان بھی ہیں نیوزی لینڈ کو ہرا کے ورلڈ چیمپئن بنے تھے اورن فنچ دبائی مہونوالے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جہاں پاکستان سیمی فائنل ان سے آرہا تھا آج آئیڈم زیمپا نے پریس کانفیس بھی کی اور اس میں اس کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جو وائٹ بال ٹیم ہے اور جو پاکستان کے وائٹ بال بولرز ہیں وہ ٹیسٹ کے مقابلے میں زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں اور یہ سریز بہت دلچسپ ہوگی اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی پلیئرز کا کیونکہ ایک نام ہے پوری دنیا کے اندر تو ان کو بلکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ٹیسٹ سریز جیتنے کے بعد آسٹریلیا مضبوط حریف کے طور پر میدان میں اترے گا پاکستان کو اس کے ہوم گراؤنڈ کا بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے یہ مارنس لبوشین اس کے علاوہ یہ کیمرون گرین ہیں جنہوں نے تینوں ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں اور لاہور ٹیسٹ میں انہوں نے شاندار اننگز بھی کھیلی پہلی اننگز میں جس کے وجہ سے آسٹریلیوی ٹیم ایک بڑا ٹوٹل کرنے میں کامیاب ہوگی اور بعد میں پاکستانی ٹیم اس میچ کو کلیر کرنے میں ناکام رہی ہے سو یہ آسٹریلیوی پلیئرز کا لاہور کے پی سی ہورٹل میں ون ڈے سریز کے لیے بروڈکاسٹنگ شوٹ جاری ہے اور اس بروڈکاسٹنگ شوٹ میں آسٹریلیوی کے تمام پلیئرز شامل ہوئے ہیں یہ پروفیشنل فوٹو گرافرز ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کی طرف سے جو کہ آسٹریلیو کے ان پلیئرز کو آج فوٹو شوٹ کے لیے ٹائم نکالنا تھا اور آج آسٹریلیوی نے پہلا پریکٹس سیشن بھی کرنا ہے کچھ دیر بعد آسٹریلیوی ٹیم کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس کے لیے پہنچنے والی ہے ہم آپ کو پریکٹس کی بھی تمام تر جھل کے دکھائیں گے یہ مانڈس لبوشن کے مختلف ایکشن مختلف پوزز ونڈے سیریز کے لیے آسٹریلیوی ٹیم اپنا فوٹو شوٹ کرا رہی ہے یہ آسٹرنگر ہیں تبکہ ٹریلیویس ہیڈ بھی موجود ہیں اور ایڈم زیمپا بھی موجود ہیں سٹیو سمیت بدکسمتی سے ایل بوک انجری کے باعث ونڈے سیریز سے باہر ہو گئے اور وہ اب بندے سیریز کا حصہ نہیں ہوں گے واپس چلے گئے ہیں اس کے علاوہ مچل سٹارک ڈیویڈ وارڈنر اور پیٹ کمنز بھی اوریڈی سکوارڈ کا حصہ نہیں تھے آسٹریلیو نے کیونکہ اس سال اپنے ہوم گرانڈ پر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنا ہے اور دوہزار تئیس میں انڈیا میں ففٹی اور ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو آسٹریلیوی کرکٹ بورڈ نے جو سکوارڈ پاکستان کے خلاف میدان میں اتارا ہے شورٹ فارمٹ کے لیے اس کے پیچھے منطق یہی ہے کہ آسٹریلیو اپنی بنچ سٹرنٹھ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف اس سریز کو اپنے نوجوان پلیئرز کی مدد سے جیتنا چاہتے ہیں تاکہ آسٹریلیو کے پاس ورلڈ کپ سے پہلے بہت زیادہ آپشن موجود ہوں کیونکہ انہوں نے ہوم گرانڈ پر اس بار ورلڈ کپ کھلنا ہے